سبھی لوگوں کے لیے سرکار کے دوارہ پاریت ہونے والی سبھی اس کی مہتپونڈ جانکاریاں لے کر اس ویڈیو میں حاضر ہیں دوستو آپ کو ٹرین، بس، ایروپلین، راشن اور کاروبار سے سمبندید سبھی سوچنائے ٹائم ٹو ٹائم پر ہم پروائیڈ کرتے ہیں اسی پرکار کی کچھ مہتپونڈ جانکاریاں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں بھی لے کر آئے ہیں تو بینا دیری کیے بڑھتے ہیں اپنی خبروں کی اور لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے انورود ہے کہ سب سے پہلے آپ ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور ساتھ میں ہی اپنا پوائنٹ آف یو کمنٹ ضرور کریں تو دوستو یہاں پر جو آپ لوگ کے لیے پہلی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ ہے لوگ ڈاؤن پانچ کو لے کریں کہ لوگ ڈاؤن چار اب لگ بگ ختم ہونے والا ہے کیا لوگ ڈاؤن پانچ بھی آنے والا ہے کیونکہ اس پر لگتار میٹنگ کا دور چل گیا ہے لوگ ڈاؤن پانچ پر سرکار نے ابھی تک کیا فیصلہ لیا ہے جی ہاں دوستو پرواسی مجدوروں کی آواجاہی کے ساتھ دیش کے کئی راجیوں میں لگتار بڑھ رہے کرونا سنکرمن کے معاملے کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کا بڑھنا تیم آنا جا رہا ہے کئی راجے لوگ ڈاؤن کو دو سپتہ بڑھانے کے پخش میں ہیں جس میں زیادہ تر بی جے پی شاسیت راجی ہے گوہا کے مکھے منتری پرمود ساوند پندرہ دن کے لیے لوگ ڈاؤن بڑھوانا چاہتے ہیں ان مسئلوں کو لے کر شکروار کو گرہ منتری عمید شاہ نے پردھان منتری نریند موڈی کے نئی دلی استحت آواز سات لوگ کلیان مارک جا کر ان سے ملاقات کی اس دوران گرہ منتری عمید شاہ نے سبھی راجیوں کے مکھے منتریوں سے ملے سجھاؤں کو پردھان منتری موڈی کے سامنے رکھا سوترو کا کہنا ہے کہ راجیوں کی مانگ پر کچھ چھوٹ کے ساتھ لوگ ڈاؤن پانچ لاغو کرنے کی تیاری ہو رہی ہے شاہ نے اس کے ایک دن پہلے گروار کو صبح سے لے کر شام تک سبھی راجیوں کے مکھے منتریوں سے ٹیلی فون پر چرچہ کی تھی انہوں نے بی جے پی شاسیت راجیوں کے مکھے منتریوں سے الگ سے بھی بات کی تھی باتچیت کا مکھے وشیتھا لوگ ڈاؤن 4.0 کتنا سفل رہا اور راجیے آگے کے لیے کیا چاہتا ہے سوترو کا کہنا ہے کہ زیادہ تر مکھے منتریوں نے اپنے راجیوں میں بڑھتے سنکرمن کے معاملے کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن 5.0 کے پکش میں بات کی ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن 4.0 کی تلنا میں اتریک چھوٹ ملنی چاہئے مکھے منتریوں نے لوگ ڈاؤن 5.0 میں کنٹینمنٹ ایریا کو زیادہ فوکس کرنے کی بات کرتے ہوئے انیے چھتروں میں گتیوی دیا کو سامانیے کرنے پر چرچہ کی ہے سبھی راجیوں کے مکھے منتریوں کے سجھاؤ کو نوٹ کرنے کے بعد گرہ منتری عمیت شاہ نے شکروعہ کو پردھان منتری نریند موڈی کے آواز پر جا کر ان سے بھیٹ کی گرہ منتری نے ہر ایک راجیے کے مکھے منتری سے ملے سجھاؤ کے بارے میں پردھان منتری نریند موڈی جی کو جانکاری دی ستروں کا کہنا ہے کہ راجیوں کے سجھاؤ کے آدھار پر گرہ منتری لوگ ڈاؤن 5.0 کی رنیتی بنانے میں جڑ گئے ہیں لیکن وہی دوسری طرف پچھمی بنگال کی مکھے منتری ممتہ بنرجی نے پچھمی بنگال کو پوری طرح سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے شکروعہ کو کرونا سنکٹ کو لے کر ہوئی پریس کانفرنس میں انہوں نے راجیے میں لوگ ڈاؤن سے جڑے کئی اہم فیصلوں کی گھوشنا کی ہے ممتہ بنرجی نے اعلان کیا ہے کہ ایک جون سے راجیے میں سبھی دھارمک اسطل کھول دیے جائیں گے یعنی کہ پچھمی بنگال میں اب دھارمک اسطلوں میں اب شردوالوں کو بھی انٹری مل سکے گی حالانکہ اس کے لئے کچھ نیم بھی لاغو کیے گئے ہیں جیسے کہ ایک سمیں میں صرف دس لوگ ہی اندر جا سکیں گے اور سینٹائزر کی پوری بیوستہ اتیادی کری جائے گی اس کے علاوہ راجیے میں آٹھ جون سے سبھی سرکاری اور گیر سرکاری دفتر بھی کھول دیے جائیں گے اس کے لئے کرمچاریوں کی کوئی بھی سنکھیا سیمت نہیں رکھی جائے گی یعنی سبھی کرمچاری اب آفیس جا سکیں گے ممتہ بنرجی نے اس کے ساتھ ہی پریس کانفرنس میں راجیے کے سبھی راج مارک اور زلے کی سڑکوں کو بھی دوبارہ کھولنے کی گھوشنا کر دی ہے ممتہ نے اس کے علاوہ جوٹ انڈسٹری سے بھی جڑا ایک اہم قدم اٹھایا ہے ممتہ بنرجی نے شکروار کو اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایک جون سے راجیے میں جوٹ انڈسٹری کو دوبارہ کھول دیا جائے گا جوٹ انڈسٹری میں سبھی کرمچاریوں کو واپس کام پر جانے کی چھوٹ دے دی جائے گی یعنی کےول اسکول کالیج اور کوچنگ کلاس جیسی چیزوں کو چھوڑ کر پچھمی بنگال میں لگ بگ سب کچھ کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ ابھی لوگ ڈاؤن کے چوتھے چرن کے انتیم دو دن بچے ہیں اور گرہ منترالی ابھی اس بات پر منتھن کر رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن پانچ لاغو کیا جائے یا کھول دیا جائے یہی پر دوستو اگلی خبر جو ہے وہ پیٹرول اور سینجی کو لے کرے کہ سرکار اب پلان کر رہی ہے کہ پیٹرول اور سینجی کی ہوم ڈیلیوری کری جائے جیہاں دوستو سرکار اپبھوکتاؤں کی سویدھا کے لیے ڈیزل کے بعد پیٹرول اور سینجی جیسے ایندھنوں کی بھی ہوم ڈیلیوری شروع کرنے پر وچار کر رہی ہے کیندری پیٹرولیاں منتری درمیندر پردان نے شکروار کو اس کی جانکاری دی انہوں نے کہا ہے کہ سرکار سبھی پرکار کے ایندھنوں پیٹرول ڈیزل سینجی لینجی لینجی پی جی کے لیے خودرا بکری کا ایک نیا پراروپ سامنے لانے پر وچار کر رہی ہے ان نئے پراروپوں سے یہ سارے ایندھن ایک ہی جگہ بکری کے لیے اپلبد ہوں گے دیش کی سب سے بڑی خودرا کمپنی انڈین اویل کورپریٹ نے ستمبر 2018 میں ایک موبائل ڈیسپینسر کے مادھیم سے ڈیزل کی ہوم ڈیلیوری شروع کی تھی حالان کی یہ سیوہ ابھی کیول کچھ شہروں میں ہی اپلبد ہے ایسا کہا جاتا ہی کہ یہ ایندھن اتیدھک جبلنشید پر کرتی ہے اتے اس کارن اس کی ہوم ڈیلیوری کافی جوکھی مبھری ہو سکتی ہے جس کے لیے سمبندد پرادی کرنوں کو سرکشت طریقے سے وکسٹ کرنے اور انہیں انمودت کرنے کی ضرورت پڑے گی اسی کے بچ دوستو اگلی خبر جو ہے آپ لوگوں کے لیے نکل کر آرہی ہے آپ کے موبائل نمبر کو لے کر ابھی تک آپ کا موبائل نمبر جو ہے وہ دس انکو کا ہے لیکن اب گیارہ انکو کا موبائل نمبر ہونے والا ہے جیہا دوستو اب آپ کا موبائل نمبر گیارہ انکو کا ہو سکتا ہے ٹیلیکوم ریگولیٹری آف انڈیا ٹرائی نے شکروار کو ایک پرستاؤ پیش کیا ہے اس پرستاؤ میں ٹرائی نے دیش میں گیارہ انکو کے موبائل نمبر کو استعمال کرنے کا سجھاؤ دیا ہے ٹرائی کے مطابق دس انکو والے موبائل نمبر کو گیارہ انکوں والے موبائل نمبر میں بدلنے پر دیش میں زیادہ نمبر اپلبد ہو پائیں گے ٹرائی نے اپنے پرستاؤں میں کہاے کہ موبائل نمبر کا پہلا انک اگر نو رکھا جائے تو دس سے گیارہ انکوں کے موبائل نمبر پر سوچ ہونے سے دیش میں کل دس بلین مطلب ایک ہزار کروڑ نمبر کی شمتہ ہو جائے گی اس کے علاوہ ٹرائی نے فکس لائن سے کول کرتے وقت موبائل نمبر کے آگے زیرو یہی پر دوستو اگلی خبر جو ہے وہ گریب لوگ اور پرواسی مجدوروں کے لئے اتر پردیش کے سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ آنے والے سمیں میں وہ گیارہ لاکھ روزگار پروائیڈ کرے گی گریب اور پرواسی مجدوروں کے لئے جی ہاں دوستو دوسرے راجیوں سے یو پی لوٹے کامگاروں کو ویبھن ادھیوگو میں روزگار دلانے کے لئے بڑی مہم شروع ہو گئی ہے یوگی آدیتیناتھ جی کی موجودگی میں گیارہ لاکھ لوگوں کو روزگار دلانے کے لئے پردیش سرکار نے شکروار کو چار او دوگک سنگٹھنوں کے ساتھ قرار کیا ہے مکہ منتری یوگی جی کے دوارہ اٹھایا گیا یہ قدم ایک سرانی ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی یہ کتنی جلدی اپلائی ہوتا ہے کیونکہ اس کا بہت جلدی اپلائی ہونا ضروری ہے لوگوں کے پاس روزگار کی بہت زیادہ ابھی کمی ہے دوستو ان سبھی مددوں پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے جو ہے کمنٹ میں ضرور کریں کیونکہ آپ کی رائے جو ہے ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے دوستو اگلی خبر جو ہے وہ ساروجنک استانوں پر تھوکنے کو لے کر ہے کیونکہ ہمارے آسفات جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر عادت ہے کہ باہر جیسے گھر سے نکلے اور تھوکنا شروع کر دیا تو اگر اس طریقے سے کوئی بھی تھوکتا ہوا پایا گیا تو اس پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے جیہاں دوستو راجستان ہائی کورٹ نے پردیش میں تمباکو اور پان مسالہ کی بکری سے جڑے معاملے میں راجی سرکار سے کہا ہے کہ وہ ساروجنک استانوں پر تھوکنے سے روکنے کے لیے جاری کیے گئے دشاہ نردیشوں کی پربھاوی طریقے سے پالن کروائے عدالت نے کہا ہے کہ سرکار پبلک پلیسز پر تھوکنے پر پابندی لگا چکی ہے لیکن اس کو سختی سے پالن کرانے کی ضرورت ہے اگر کوئی بھی اس کا پالن نہیں کرتا ہے تو اس پر قانونی طور پر ایکشن لیا جانا بہت ضروری ہے دوستو اگلی خبر جو ہے وہ سونو سود کو لے کر ہے سونو سود لگتار پرواسی مجدوروں کے لیے ایک فرشتے کے طور پر کام کر رہے ہیں اب انہوں نے ایک کارنامہ اور کیا یہاں پر کیرل میں ایک سو ستتر لڑکیا فسی ہوئی تھی سونو سود نے ایک پرائیویٹ پلین کے ذریعے ان کو ان کے گھر تک پہنچایا جی ہاں دوستو بولی وود ابھی نے تھا سونو سود اس مشکل وقت میں مجدوروں کے لیے ایک مسیحہ کے طور پر سامنے آئے ہیں ان کے نیک کام نے سوشل میڈیا پر زبردست تاریف بٹوری ہیں انہوں نے مہاراست میں فسے ہزاروں پرواسی مجدوروں کو ان کے گھر پر پہنچایا ہے ان کی مدد کے لیے سونو نے بسے اور کھانے کی سامگری کا انتظام کے ساتھ ساتھ راجے کی سرکاروں سے بھی پرمیشن لی ہے وہیں خبر ہے کہ سونو نے حال ہی میں ایک اور ایسا کارنامہ کیا ہے جس کے لیے وہ ریال لائف ہیرو کہلائیں گے انہوں نے کیرل کی ایک فیکٹری میں فسی ایک سو ستتر لڑکیوں کو ائیر لفٹ کروایا ہے بتا جا رہا ہے کہ کیرل کی ایک فیکٹری میں کام کرنے والی ایک سو ستتر لڑکیا لوگ ڈاؤن کے کارن وہاں فسی رہ گئی تھی وہیں انڈیا ٹوڑے کی ایک رپورٹ کی معنی تو سونو سود کے ایک قریبی ستر نے خود اس معاملے میں بات کی ہے انہوں نے بتایا کہ سونو کو لڑکیوں کے فسے ہونے کی جانکاری بھومنیشور میں رہ رہے ایک دوست نے دی تھی اس کے بعد ایکٹر نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ لیا سونو نے اس کے لیے سرکار سے کئی طرح کی اجازت لی تاکہ کوچی اور بھومنیشور ایرپورٹ کو کھولا جا سکے ایک رپورٹ کے انسار ان لڑکیوں کو ائر لفٹ کروانے کے لیے بینگلور سے ایک سپیشل ائرکرافٹ منگوایا گیا اس کے بعد ان لڑکیوں کو بھومنیشور اپنے اپنے پریوار کے پاس پہنچایا گیا سونو کو اس کام کے لیے خوب تاریفیں مل رہی ہیں سونو سود کے دوارہ کیے گئے اس پرکار کے کاریے کو لے کر ہماری پوری ٹیم کی طرف سے سونو سود کو سیلیوٹ کیا جاتا ہے دوستو ان کے کام کو لے کر آپ کا کیا وچار ہے آپ کمنٹ ضرور کریں دوستو اگلی خبر جو ہے وہ ڈونال ٹرم کو لے کر ہے کہ لگتار کچھ دنوں سے اپنے عجیب و گریب کام کے کارن جو ہے وہ سرکیوں میں بنے ہوئے ہیں اب انہوں نے ایک نیا کام کیا ہے اب وہ پیچھے پڑ گئے ہیں سوشل میڈیا کے جی ہاں دوستو یہاں پر امریکہ کے راجپتی ڈونال ٹرم نے گروہار کو سوشل میڈیا کمپنی پر لگام لگانے کے ادیشے سے ایک کاریکاری آدیش پر ہستاکشر کیے ہیں اب سرکار تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو نیانتریت کر سکے گی اوول آفیس میں ٹرم نے کہا ہے کہ امریکی اتحاس میں بولنے کی آزادی پر آئے سب سے بڑے خطرے سے رکشہ کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا ہے بتا دے کہ یہ آدیش اس گھٹنا کے دو دن بعد آیا ہے جب ٹویٹر پر ٹرم کے دو ٹویٹ کو سمبھاویت روپ سے برہمک قرار دیا گیا تھا ٹرم کی ان حرکتوں کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دوستو آپ ضرور بتائیں تو دوستو بڑھتے ہیں اب اپنے موسم سمچار کی طرف کے اگلے چوبیس گھنٹے میں کس طرح کا موسم کا مجاز ہونے والا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کمیلناڈو کیرل لکشدیب انڈمانوے نکوبار دویب سمہو اور اڑیسہ کے کچھ حصوں میں گرجن چمک کے ساتھ کچھ ستانوں پر تیز بارش ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے پچمی ہیمالیے اور پوروطر بھارت میں مدھیم ورشہ جاری رہے گی جبکہ پنجاب ہریانہ دلی یوپی بیہار جھارکن اور گنگی پچمی بنگال میں بھی بارش کی گتیویدیا دوستو یہ تھے آج کے کچھ مہدپونڈ سمچار امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی